السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کربلا کا تحقیقی جائزہ بہتر صحیح علیہ السلام حدیث کی روشنی میں آج حدیث نمبر اٹھارہ پیش کی جائے مسلم احمد کی حدیث میں ہے سیدنا کلسوم تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہم وسط جو عراق کا ایک شہر ہے میں سیدنا عبدالعلا تابعی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کا نام ابو لغا دیا تھا یہ صحابی رسول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانی مانگا تو ایک چاندی کے نقش نگار والے برطن میں ان کے لئے پانی لائے گیا مگر انہوں نے پینے سے انکار کر دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بڑی حسرت کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا تھا دیکھنا میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ پھر ابو لغا دیا مزید فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ فلاں میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم اگر لشکر میں میرے ہتھے چڑ گیا تو تجھ سے نپٹ لوگا پھر جب جنگ سفین کا دن بپا ہوا تو اچانک وہی شخص مجھے میدان جنگ میں مل گیا اس نے زرہ پہن رکھی تھی مجھے زرہ میں ایک شغاف نظر آیا تو میں نے تاک لگا کر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ مقتول شخص تو سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یعنی اس وقت تک ابوالغادیہ خود بھی سیدنا امار بن یاسر کے اہم مرتبے سے نواقف تھے پھر ابوالغادیہ خود سے محاتم ہو کر ہوئے اور کہا تاجب ہے کہ ایک طرف تو ان ہاتھوں نے چاندی کے برطن میں پانی پینے کو تو پسند نہ کیا اور دوسری طرف سیدنا امار بن یاسر کو قتل کر ڈالا نعوذ باللہ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنے تقویے پر فائز ہیں کہ چاندی کے برطن میں پانی نہیں پینا چاہا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برطنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا تو ایک طرف ایک اس بات کو بھی انہوں نے پسند نہ فرمایا اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ حضرت امار جیسے جلیل القدر صحابی جن کو جنت کی بشارتیں اور سابقون الولون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاِ امار تَقْ تَلُقَ فِيَةُ الْبَاغِيَةُ اور ایک روایت میں فرمایا امار کو قتل کرنے والا جو آگ میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح مخالفت کی اتنی بڑی مخالفت کا گناہ مولیہ اور دوسری طرف ایک پانی چاندی کے جو گلاس میں آتا ہے تو وہ نہیں پیتے مسلم زحمت کی حدیث میں ہے سیدنا محمد بن عمر تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ قتل ہوئے تو سیدنا امر بن حضم رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن آس کے پاس آئے اور کہا کہ سیدنا امار قتل ہو گئے یاد کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی تھی کہ امار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا یہ سن کر حضرت عمر بن العاص فوراں گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلسل انہا لیلہ وانہا لیہ راجعون پڑھنے لگے حضرت عمر بن العاص معاویہ بن سفیان کے لشکر میں تھے اور انہیں سارے مشورے یہی دیتے حضرت معاویہ بن سفیان کے پاس آئے اور حضرت معاویہ نے انہیں گھبرایا ہوا دیکھ کر پوچھا کیا ہوا حضرت عمر بن عاص نے انہیں جواب دیا امار قتل ہو گئے معاویہ بن سفیان نے پوچھا حضرت عمر یاسر قتل ہو گئے تو پھر کیا ہو گیا یہ سن کر حضرت عمر بن عاص نے کہا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے وہ سنا تھا کہ امار کو باغی گروہ قتل کرے گا اس پر معاویہ نے غصے میں آ کر کہا دہک تا خلباو لگ تو اپنے ہی پشاپ میں پھسل جائیے عرب کا ذرب ان کو ضلیل کرنے کے لئے یہ بات بھی کہی جاتی ہے غصے میں تھے تو انہوں نے کہا تو اپنے ہی پشاپ میں پھسل جائے امار کو ہم نے قتل کیا ہے پھر حضرت معاویہ نے اس سے واضح غلطی کی تعبیل کرتے ہو اور کہا انہیں تو علی نے اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے ان کو اپنے ساتھ لائے یعنی حدیث کو جان کر معاویہ بن سفیان نے نہ صرف اس کی باطل تعویل کی پھرٹا امام علی کرم اللہ وجہوں کے اوپر بہتان لگا دیا کہ اسے تو علی اور اس کے جو ساتھیوں نے ہمارے نیزوں کے درمیان ڈالا تو پھر قتل ہوئے تو وہی ان کے ذمہ دارے ہیں تو مسلد حمد اور مستدلہ کی حدیث میں ہے انہیں حضرت عمر بن آس کو جب سیدنا امار یاسر کے قتل کی حبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ امار کا قاتل اور اس کا سمان مالک نیمت کے طور پر یعنی لوٹنے والا جہنم میں جائے گا والا نعوذ باللہ کسی نے پوچھا کہ خود آپ بھی تو سیدنا امار بن یاسر سے لڑنے والے گروہ میں شامل تھے تو حضرت عمر بن آس نے بھی اس واضح غلطی کی تبیل کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ تو صرف قاتل اور سمان لوٹنے والے کے لئے جہنم محاری مسلم میں بھی ہے اب دیکھئے کہ یہ صحابی ہیں عمر بن العاص اور یہ بھی صحابی ہیں معاویہ بن صفیان اور کس طرح حدیث کی باطل تاویلات کی جا رہی ہے ایک طرف خود اللہ کے نبی کے سامنے دیکھتے ہیں کہ آپ فرمارے ہیں کہ تیس سے زیادہ صحابہ اکرام اس حدیث کے راوی ہیں متواتر حدیث کی قسموں میں سے بہت کم حسیس حدیثیں ہیں جو کہ متواتر ہیں تو یہ معاویہ بن صفیان بھی بھی ایک متواتر حدیث ہے اس حدیث کا انکار تو معاویہ بن صفیان بھی نہ کر سکے عمر بن عاص بھی نہ کر سکے جو خود حضرت علی کی محارفت میں جنگ کر رہے تھے لہٰذا تاویل تاویل باطل کی معاویہ بن صفیان نے کہا کہ ہمارے نیزوں کے درمیان علی لے کر آیا تو گرایا تو علی ہی اس کا قاتل ہے حضرت علی کو جب یہ بات پتا چلی تو حضرت علی نے کہا اچھا من خرجہ ہوا ہوا قاتل تو پھر حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا قاتل تو پھر رسول اللہ ہوئے کہ وہ ہی تو لے کر گئے تھے انہیں جنگ اوخت میں یعنی حضرت علی نے موں میں پتھر بھر دی ہے فساحت اور بلاغت کے عظیم منصب اور فائدہ حضرت علی ان جیسا عالم ان جیسا عابد تو کوئی صحابہ اکرام میں اس وقت تھا ہی نہیں لہٰذا ان حدیثوں سے ہمیں پتا چل گیا کہ معاویہ بن صفیان کے لشکر نے نہ صرف قتل کیا بلکہ حدیث جانتے ہوئے باطل تعویل کی اور عمر بن العاصل نے تو اور زیادہ باطل تعویل کی وہ خود اس حدیث کو اچھی طرح جانتے تھے اور جب کسی نے پوچھا کہ بھی آپ بھی تو دلی تھے والا کہ نہیں صرف وہ سمان لوٹنے والا اور قتل کرنے والا ہے یعنی اپنے پورے گروہ کو اس جہنم میں جانے سے بچا رہے ہیں باطل تعویل سے لیکن باغیت ہونے سے تو نہیں بچا سکتے کیونکہ پورے کے پورے گروہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغی قرار دیا اسی لئے امت کا اجماع ہو گیا محدثین محققین مورخین عدللہ عربہ مجددین مشارعین مترجمین تمام کے تمام چودہ سو سال سے یہی لکھ رہے ہیں فَأَمَّ الْمَاوِيَةَ فَقَدْ بَغَاون وہ باغی ہیں معاویہ بن صفیان اور ان کے لشکر اور کئیوں نے ظالمون بھی لکھا اور کئیوں نے یہ بھی لکھا کہ ظلم پر فائز ہو کر انہوں نے ظلم کیا اور فسق اور ظلم میں فائز ہو کر بغاوت کی نحق قتل کیا محاسبے سے پاک نہیں ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ